اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو بیک می چینل آپ کے لئے لے کر آئے ہوں یہ جیل پولیس کے مطلقہ ہے کچھ ہم بات کریں اس میں کس طرح کے سوالات آپ کو پڑھنے چاہیے صرف ایک دن رہ گیا ہے اس کے علاوہ ایک اشیو بھی ہم اس میں ڈسکس کریں گے جن کا نام ابھی تک نہیں آیا وہ کیا کریں گے میرٹ کس طرح سیٹ ہوگا اور چوتھا ہم اس میں کتنے نمبروں والے لڑکے انٹرویو کے لئے کویلیفائی کریں گے اور انٹرویو کے بعد آپ کا نیکس جو میرٹ لسٹ ہے وہ کہاں پہ لگے گی اور سوال ابھی ایک لڑکے نے پوچھا ہے میرٹ زلا وائز ہوگا یا ریجن وائز ہوگا اور آگے کچھ انٹرسٹنگ انفرمیشن بھی آپ کو میں اس ویڈیو میں دینے والا ہوں ابھی جو ریٹن پیپر ہے اس میں پچاس ایم سی کیوز آئیں گے یہ آپ کسی دوست کو نہیں پتا تو وہ سی ٹی ایس کی ویب سیٹ پہ چلے جائے پیپر ڈسٹیبوشن بھی لکھا ہوا نیچے انہوں نے سیمپل بھی دیا ہے کس طرح آئے گا پیپر میٹر بیس پہ آئے گا اردو میں پیپر آئے گا جو انگلش کا پورشن ہے وہ انگلش میں ہوگا یہ بات کلیر ہوگی آپ ابھی تک سلپ ڈاؤنلوڈ نہیں ہوئی یا اپلوڈ نہیں ہوئی لیکن ان کا جو ہے فیزیکل وہ کلیر ہے تو وہ جو ہے جو آپ کا ریجن ہے اگر قریب ہے تو آپ آفیس میں چلے جائیں اور اپنا ایشو جو ہے وہ بتائیں اگر آپ نہیں جا سکتے تو آپ نیٹ سے آپ کی جو مطلقہ ڈسٹک جیل ہے یا دوسری جو سینٹر جیل ہے وہاں کا نمبر لے لیں وہاں سے آپ انہیں بتائیں یہ ہمارا ایشو ہے ہمیں ریجن کا نمبر دے دیں یا جو اس کو ڈیل کر رہا ہے اس کا ہمیں نمبر دے دیں وہ آپ کو نمبر دے کے آپ اپنا مسئلہ جو ہے وہ در بتا دیں تو امید ہے کہ آپ کی راہ تک جو ہے سلپ وہ اپلوڈ ہو جائے گی اگر نہیں ہوتی تو پھر آپ کو آفیس ہی جانا پڑے گا سی ٹی ایس والے مسئلہ آپ کا حل نہیں کر سکتے یہ کلیر کٹو جو جیل پولیس ہے اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جتنے تیتیس نمبر سے زیادہ اگر آپ کی نمبر ہیں تو آپ انٹرویو کے لیے کوالیفائی ہیں آپ انٹرویو دے سکتے ہیں لیکن اگر اس نمبر سے جتنے بھی آپ کے اوپر نمبر ہوں گے آپ انٹرویو کے لیے کوالیفائی ہوں گے اور دوسرا اگر آپ انٹرویو کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں تو انٹرویو کے بھی نمبر ملیں گے اور اس کے علاوہ آپ کی ایجوکیشن کے نمبر بھی ملیں گے ٹھیک ہے جو جیل پولیس کا سسٹم ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی آپ نے نمبر لیے ہیں سی ٹی ایس کے وہ نمبر صرف آپ کے تیتیس نمبر ہی کونٹ ہوں گے ٹھیک ہے لیکن اس میں اگر کسی کے ایجوکیشن کے اے پلاس ہے اے گریڈ ہے یا اے پلاس گریڈ ہے یا بی گریڈ ہے ٹھیک ہے اس کے نمبر بھی ملتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے اے پلاس اور جو اے گریڈ والے ہیں ان کو اس چیز کا زیادہ فیدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے لگ جانی ہے اس کے بعد جی نیکس جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ویریفیکیشن کا ہوتا ہے ویریفیکیشن کر لیں یا میڈیکل کر لیں جو بھی ان کا ہو سکتا ہے کوئی نیو چیز ایڈ ہو تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے آگے افیشل وردی کا آپ کو پتا ہے بلیک یونی فرم ہے جو پنجاب پولیس کی پرانی یونی فرم تھی ڈیوٹی کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے تو آپ نہیں آپ کو پتا تفسیر سے آپ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ آ جاتی ہے آگے مثلا ڈیوٹی جوائنہ آپ نے کر لیا ہے ٹریننگ کب کریں گے کس طرح کریں گے پہلے ٹریننگ کریں گے نہیں بھائی ٹریننگ ان کی پاہد میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ایک لفظ میرڈ میرڈ اس کا جو ہے آپ کا جو بھی ریجن ہے ریجن وائز آپ کا میرڈ سیٹ ہوگا ٹھیک ہے میرڈ جو ہے آپ کے ریجن میں جتنی بھی سیٹیں آپ کو ملی ہیں اسی ساپ سے آپ کا میرڈ سیٹ ہوگا ڈیسٹیگ وائز نہیں ہوگا اور نہ ہی ڈیسٹیگ وائز آپ کو کوئی سیٹیں ملے گی ریجن وائز ہی سب کو سیٹیں ملی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی کوئی آپ کے لیے بہت زیادہ انفرمیشن جو آپ بعد بار پوچھ رہے تھے آگے کوئی بھی نیکس اپڈیٹ آتی ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اوکے جی اللہ حافظ